اسلام علیکم ان حلو دوستو میں زولے خارفہ زولے خاس کچن ڈاٹ کام سے چلیے آج ہم بناتے ہیں ایک بہترین سی ڈش جس کا نام ہے دہی کے کباب آپ جاہیں تو چام کی چائے پہ سوف کر سکتے ہیں یا پھر رمضان میں افتیار میں بھی سوف کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ نے میری چیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کے سبسکرائب کرو برابر میں جو بیل آئیکن اسے بھی ضرور کلک کیجئے ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسے بھی سبسکرائب دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ایسے بھی اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دہی کباب کے لیے ایک ایمپورٹن سٹیپ یہ ہے کہ باندھی ہوئی دہی چاہیے یہ ایک کلو میں نے دہی کو آپ ململ کے کپڑے کے اندر دال کر اسے ایسا لپٹ کر کہیں ٹام کر رکھ دیجئے تقریباً 6 سے 8 گھنٹا یا پھر رات بھر ویسے میرے پاس ململ کا کپڑا تھا نہیں تو میں نے میرے کچن ٹوول کے اندر ایک کلو دہی دالی اس طریقے سے لپٹ دیا لپٹنے کے بعد رفلی اس طریقے سے نچوڑ دیا اس کے بعد میں نے چھننی کے اوپر رکھ دیا تھا اسے اور نیچے ایک پتیلی رکھ دی اور اسے میں نے فریج کے اندر رات بھر رہنے دیا اب نیکس ڈے موننگ اسے میں نے نکالا اور پھر سے تھوڑا سا رفلی نچوڑ لیا اور یہ جو پانی رکھا ہے یا کوئی بھی سبزی وغیر کے اندر یوز کر سکتے ہو یا پھر پی لیجئے یہ تو وے ہے بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے چھلیے یہ میں ابھی پوٹلی کھول لیتی ہوں اور اسے ایک باول کے اندر ٹرانسفر کر دیتی ہوں دہی آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتے یا پھر رات بھر باہر بھی رکھ سکتے لیکن جب آپ رات بھر باہر رکھتے ہیں تو زیادہ خٹی ہو جائے گی تو میں آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں آپ فریج میں رکھ دیجئے گا میری طرح میرا ململ کا کپڑا نہیں تھا مجھے سپیٹیولا سے تھوڑا سا نکالنا پڑا چلیے باول کے اندر یہ بندی ہوئی دہی ٹرانسفر کر لیا میں نے اس میں دال دیجئے آدھا چھوٹے چائے کا چمچ کٹی ہوئی الائچی کا پاوڈر نمک دال دیجئے تھوڑا سواد انوسار ایک سے دو ہری مرچیاں باریک کاٹ کر تھوڑی سی کوتھ میڑ دال دیجئے دو سے تین ٹیبلز پون جتنی اب میں کیا کر رہے ہوں اس میں دال رہی ہوں ون فوٹ کپ گریٹ کر کے پانیر پانیر دالنے سے ہمیں دوسرا بائنڈنگ ایجنٹ زیادہ دالنے نہیں پڑیں گے تو اس سے یہ کیا بائنڈ کرنے میں ہمیں مدد کرے گا تھوڑا مزیدار فلیور کے لیے ون فوٹ کپ سے میں نے کم ہی لیا ہے چیز اور اسے وے میں گریٹ کر کے دال دیتی ہوں اب دال دیجئے ایک چھوٹا چائے کا چمچ یا سوہ چھوٹا چائے کا چمچ بھونہ ہوا اور پیسا ہوا زیرہ پاوڈر آدھا چھوٹا چائے کا چمچ گرم مسالے کا پاوڈر ویسے آپ چاہیں تو گھر میں بنا ہوا بھی دال سکتے ہیں اس کی ریسی پیلنگ میں آپ کے لئے ڈسکرپشن کے اندر دال دیتی ہوں ون فوٹ ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ایک یا پھر سوہ ٹی بل سپون بھونہ ہوا بیسن ایک بڑی پیاس چھوندہ کاتی وہ ایک دم بارک کاتیے گا اور ہلکے ہاتھوں سے نچوڑ کر ڈالیے گا ایک دم زیادہ بھی مت نچوڑ دیجئے گا چاہ ٹی بل سپون ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے بریستہ ڈال دیجئے ایک ٹی بل سپون یا پھر ڈیڈ ٹی بل سپون پی سی اووی شکر ڈال دیجئے اٹھاپن ہوگا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا ساری چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے یا سپیٹولا کی مدد سے بہت اچھے سے میکس کر لیں دہی کی کنسسٹنسی میں آپ کو بتا دوں دیکھئے سپیٹولا میں میں نے تھوڑا سا لیا ہے لیکن وہ گر ہی نہیں رہی ہے نیچے لوس ہے ہی نہیں تو یہ ایک دم پورفیکٹ ایسی ہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ وہ گرے نہ چلیے اب ہم انہیں شیپ دے دیتے ہیں دہی کی کباب آپ کو میں کیا کر رہی ہوں چمچ کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھ کا استعمال بھی کیجئے چمچ سے بہتر رہتا ہاتھ تھوڑے زیادہ گندے ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو یہ دیکھئے اسے پتا بھی چلتا ہے کہ ہم کتنا لے رہے ہیں اپروکسیمیٹلی ایکوال آپ کو پوشنز ملیں گے تو چمچ سے اس قدر لیجئے اور تین چار یہ جو بریٹ کرمز میں اس طریقے سے دالیے اب یہ ایک ایک مکسچر لیجئے اس کے اوپر تھوڑا سا بریٹ کرمز دالیے اور اسے اب ہاتھوں میں لے کے اس قدر رول کرتے جائیں اور بول بنانے کے بعد چپٹا کرتے جائیں اور شیپ دیں کباب کا جب آپ شیپ دے دیں تب پھر سے ایک بار آپ دالیے بریٹ کرمز میں کیونکہ اچھے سے اور پھر سے لگنے چاہیے ویل کوٹ کیجئے آگے پیچھے سائٹ پر اوپر نیچے شیپ دیتے جائیے اور اسے سائٹ پر رکھ دیجئے اسی طریقے سے سارے بنا لیجئے تقریباً میں نے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بنایا ہے تو دس نکلے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑے سے بڑے بنانا چاہیں تو ساتھ آٹھ نکلیں گے چلی اب میں کیا کر رہی ہوں یہ سارے جب بن جاتے ہیں تو انہیں میں آدھے گھنٹے کے لیے فرج میں رکھ دیتے ہوں سو دہت ان میں باڈی آ جائے گی تو ہم فرائے کر سکیں گے چلی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے فرج سے نکال لیا اب ہمیں انہیں فرائے کر لیتے ہیں ایک کڑائی کے اندر خوب سارا تیل دالی اور فاسٹ آج پر گرم کیجئے بہت اچھا گرم ہو جائے فاسٹ آج پر تو میڈیم آج کر دیجئے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحمن بول کر ایک یا دو آٹ ٹائم دالیے اور کب آپ کو فرائے کیجئے ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈائریکٹلی اس کے اوپر نہیں لگا رہی ہوں تیل سے تھوڑا آگے پیچھے تیل کو ہلایا ہے چمت سے اور جب گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں تو انہیں نکال کر نتار کا ٹیشیو پیپر کے اوپر سائٹ پر رکھ دیجئے اسی طریقے سے سارے بنا لیجئے میری جو کڑائی بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے تو میں ایک یا دو دال رہی ہوں آپ بھی اسی حساب سے دالیے گا آپ کی کڑھائی کے حساب سے نہیں تو کیا ایک دوسرے میں چٹک کے یہ ٹوٹ سکتے ہیں اور جب آپ پہلے دالیں تو ڈائریکٹلی مٹ ٹچ کیجئے گا کبابوں کو جو تیل ہے اسی کو چلا لیجئے گا تو وہ اپنے آپ خود بخود ایک شیپ آ جائے گا ان کا پوڈی پکڑ لیگی پھر آپ انہیں چلائیے گا جب گولڈن براؤن ہو جائیں تو انہیں نکال کر نتار کا ٹیشیو پیپر کے اوپر سائٹ پر رکھ دیجئے ساروں کو بھی ساتھ سرف کیجئے یہ دیکھیں میں ایک آپ کو کھول کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پرفیکٹ ہے باہر سے کھریسپی اور اندر سے سوفٹ اور نرم ویسے رمزان کے لیے میں نے کافی ریسپیز بنای ہے اس کا لنک میں آپ کے لیے ڈسکریپشن کے اندر ڈال دیتی ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ میری ریسپی بنایا ہے تو میرے ساتھ کمنس سیکشن میں ضرور شیئے کیجئے مجھے آپ کے کمنس پڑھنے بہت اچھے لگتے ہیں پھر سے آزر ہوں گی ایک نئی شاندہ ریسپی کے ساتھ انٹل دین انجوائی دہی کے کباب